بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس مادرن دور میں آپ کو دنیا کا ہر لذیذ کھانا گھر بیٹھے ہی مل سکتا ہے لیکن کوئی بھی کھانے کی چیز ایک خاص وقت تک ہی کھائی جا سکتی ہے اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن آج ہم دنیا کی سب سے پرانی کھانے کی اشیاء کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج تک موجود ہیں آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کیک کو فریج میں رکھ کر بھول گئے ہوں اور وہ خراب ہو گیا ہو کوئی بھی کیک ایک ہفتے سے زیادہ ٹھیک نہیں رہتا اور خراب ہو جاتا ہے لیکن ایک فروٹ کیک کو سالوں کے لیے قدرتی فریج میں چھوڑ دیا گیا ایک برطانوی شخص نے یہ کیک انیس سو گیارہ میں انٹار کٹیکہ کے اندر چھوڑ دیا تھا یہ شخص رابرٹ اور اس کے دوست ساؤت پول میں مارے گئے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس کیک نے اپنا رنگ تک نہیں بدلا اور نہ ہی خراب ہوا اس کے ساتھ ملنے والے پیپر سے اس کے مالک کو کوجا گیا لیکن اس کیک کو آج تک کسی نے کھانے کی کوشش نہیں کی جبکہ کیک کی شکل اور خوشبو بلکل ٹھیک تھی سوپ خاص طور پر سردیوں میں شوک سے پیا جاتا ہے لیکن آخر سوپ کتنے دن ٹھیک رہ سکتا ہے یہ سوپ چوبیس سو سال پرانا ہے یہ سوپ خین کے قریب سے دو ہزار دس میں دریافت کیا گیا تھا چین کے ایکسپرٹ کے مطابق یہ سوپ جنگ کے دور کا ہے جو کہ چار سو تین قبل مسیح میں ہوئی تھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ سوپ پانی کی شکل میں موجود ہے جب اس کو دریافت کیا گیا اس وقت یہ سوکھا ہوا نہیں تھا اس کے اندر ہڈیاں بھی موجود ہیں جس مزار سے یہ سوپ دریافت ہوا اس کو باہر کی دنیا سے بلکل محفوظ رکھا گیا تھا اسی طرح ایک چوکلیٹ کی دریافت کی گئی جو سو سال پرانی ہے یہ چوکلیٹ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوجیوں کو کرسمس کے موقع پر دی گئی تھی یہ چوکلیٹ تمام فوجیوں نے کھا لی تھی سوائے رچڑ کے رچڑ کو چوکلیٹ پسند نہیں تھی اس لیے ان کا چوکلیٹ باکس آج بھی موجود ہے پچھلے سال ان چوکلیٹ کو لاکھوں ڈالر میں بیچا گیا ان کی حالت بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے سو سال پرانی چوکلیٹ بھلا کون کھانا پسند کرے گا ڈبل روٹی روز مرہ استعمال ہونے والی چیز ہے اور یہ صدیوں سے ہی انسان کی خوراک کا حصہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں ڈنمارک کے ریسرچر نے کمال کی کھوج کی ہے ان کو اردن کے شمال مشرقی حصے سے خدائی کے دوران ڈبل روٹی کے ہزاروں سال پرانے چوبیس ٹکڑے ملے ہیں یہ ڈبل روٹی ایک خاص گھاس سے تیار کی گئی ہے اگر آپ پنیر کھانے کے شوقین ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پنیر جتنا پرانا ہو اس کا ذائقہ اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے لیکن پھر بھی زیادہ پرانا پنیر کون کھائے گا دو ہزار اٹھارہ میں کھوج کے دوران ایک نامعلوم چیز دریافت کی گئی اس چیز کو مصر میں دریافت کیا گیا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے جانچ کے دوران انکشاف ہوا کہ یہ پنیر ہے جو کہ بتیس سو سال پرانا ہے یہ پنیر بیڑ اور بکری کے دودھ سے بنایا گیا ہے موسیقی موسیقی